اسلام علیکم پیارے دوستو آج کا پہلا کام پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں میگا ٹیک اور آج آپ کو میں بتاؤں گا سوفٹر کی کاپی کیسے بناتے ہیں ڈمپ فائل اور اس کی ڈیٹا بیس کو کیسے کارڈ میمری یا ڈیس پی میں سٹور کرتے ہیں ڈیٹا بیس مطلب چینل کی لیسٹ جو ہوتی ہے چینل کی لیسٹ آپ نے جاسی بھی اسے سیٹنگ کی ہے اسے آپ کی ڈمپ فائل بنا کر اسے رکھ سکتے ہیں وہ جب بھی ریسیور ریسیٹ کریں تو اسے ڈمپ فائل کو انسٹالل کر کے آپ نے لیسٹ آن سکتا سکتے ہیں چلیئے مینیوں کی طرف آج آپ کو بتاتا ہوں گے سوفٹر کاپ دیکھیں یہ میرا مینی ہو سیٹنگ میں اپگریڈ کو ڈھونڈے اپگریڈ کے اوپشن پر آپ کو اوکے کرنا ہے یہ دیکھیں ڈیٹی اپگریڈ میں نے یو ایس پی ڈالی ہمیں یو ایس پی پی جاؤں گا اور نیچے دیکھیں آپ کو لکھا نظر آ رہا ہوگا فلیش سیف فلیش سیف ڈیٹا بیس فلیش کا مطلب آپ کا جو سوفٹر ریسیور کا سوفٹر جو بھی آپ کا اریجنل سوفٹر آپ دوسرا کھنا چاہتے ہیں تو اپنا پرانا سوفٹر جو اریجنل آس کا اسے آپ پاپی کر سکتے ہیں کس یو ایس پی میں اگر دوسرا آپ نے کو مسئلہ کرتا ہے تو آپ دوبارہ اپنا اریجنل سوفٹر لگا سکتے ہیں سیف فلیش کر کے دکھاتا ہوں آپ کو آپ کے اوپر جو بھی کلر ہوگا وہی بٹن آپ کے اوپر ریموٹ پر بھی نظر آئے گا آپ کو شاید نظر آ رہا ہے یا نہیں میرا گرین ہے گرین پریس کرتا ہوں یہ دیکھیں ڈیٹا سیویں یہ ابھی سیف ہو رہا ہے یہ نیچے ایک اور فائل بند گئی ہے فلیش فائل بین یہ اس کا سوٹر ہے چاہوں تو میں اسے دوبارہ انسٹال کر سکتا ہوں یہ اریجنل سوٹر ہے اس کا اور ڈیٹا بیس وہ بھی ایسے ہی ہوگی وہ تو آپ کو بھی نظر آ رہا ہے وہ اس کا جان نہیں کھلر کیا ہے وہ بٹن بھی اوپر ہوگا اور موڈ یہ دیکھیں ڈیٹا بیس جس میں میرے سارے چینل لسٹ ہے میری سیٹنگ ہے بہت بہت شکریہ آپ کا میری ویڈیو دیکھنے کا اور میرے چینل کو سبسکرائب اور میری ویڈیو کو لائک کر دیں کیا ہے کہ میں آپ کے ہاتھ کے لئے ہی ویڈیو سے لے کر آتا ہوں شکریہ اللہ حافظ